میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امتن تم سب سے بہترین امت ہو یعنی کہ یہ کمپیر کیا گیا دگر امتوں سے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اب ذرا غور کریں اللہ رب العزت نے آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروفی وتندھون عن المنکر اور تم کو لوگوں کے درمیان سے اس لیے نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو پہلے ہماری فضیلت بیان کی پھر اس کے بعد ہمارا کام منصف اور ذمہ داری بیان کی تو اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی امت بعد میں آ رہی ہے فضیلت پہلے بیان ہو رہی ہے پوائنٹ نوٹ کیا جائے حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمان مبارک تھا تو اس وقت قرآن اترا اور امت چودہ سو سال سے چلے آ رہی ہے یہ فضیلت جو ہماری بیان ہو رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دیکھ کر یہ فضیلت بیان کی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سے سو سال پہلے والے جو لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ نے یہ عظمت بیان کی ہو یا دو سو سال چھ سو سال پہلے والے جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر اللہ نے بیان کی ہو نہیں ابھی امت کا سلسلہ شروع ہوا ابھی تو کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد پچیس پچاس سو دو سو کی تھی اللہ اس وقت بیان کر رہا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو ابھی تو امت کے عربوں کھربوں کروڑوں لاکھوں لوگ پیدا ہونا ہے اور صبح خیامت تک یہ امت کا سلسلہ چلنے والا ہے مگر اللہ رب العزت امت کو بعد میں بھیج رہا ہے پہلے فضیلت بیان کر رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو آپ ذرا غور کریں تو اب پہلے بیان کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امت کی فضیلت نماز کی وجہ سے بیان نہیں ہو رہی ہے آپ نکتے کو سمجھیں کیونکہ ابھی تو امت آئی چلنے ہی نماز پڑی چلنے تو پھر فضیلت نماز کی وجہ سے کیسے بلند ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ابھی تو امت آئی نہیں نا یہ تو کلام اللہ نے بھیجا حضور کے زمانے میں حضور کے زمانے میں یہ بات اللہ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ اے آنے والو اے ہولینڈ میں پیدا ہونے والو اے انڈیا میں پیدا ہونے والو اے امریکہ میں پیدا ہونے والو میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے والو تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو تو ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے دیر رب فضیلت بیان کر چکا تو اب فضیلت جو بیان ہو رہی ہے وہ نماز کی وجہ سے بیان نہیں ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے بیان نہیں ہو رہی ہے زکاة دینے کی وجہ سے ہماری عظمت نہیں ہوئی ہم تمام امتوں میں بہتر ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ زکاة پہ کر دیں ہم تمام امتوں میں اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں روزوں کی وجہ سے ہماری فضیلت بیان نہیں ہوئی زکاة کی وجہ سے نہیں حج کی وجہ سے نہیں تواف کی وجہ سے نہیں ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے بھی خدا کی قسم ہماری عظمت بیان نہیں ہوئی پھر اللہ نے کس بنیاد پر کہا کہ ہم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہیں جبکہ ابھی ہم نے کعبے کا تواف نہیں کیا مگر عظمت بیان ہو رہی ہے ہم نے ابھی خدا کو خدا نہ کہا تھا ابھی ہماری عظمت بیان ہو رہی ہے ہم تو ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے ہماری عظمت بیان ہو رہی ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو تو اب ذرا غور کریں اللہ رب العزت نے کہا کہ بندے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا کریں اور میرا ایمانِ قدا کی قسم کو اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے زندگی بر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے بے عدب نہیں ہو سکتا ہے وہ نبی کی رحمت اور شان سے دور نہیں ہو سکتا ہے رب نے کہا بندے ذرا قرآن کو سمجھ کے تو پڑھ میں نے تُس سے کیا کہا کنتم خیرہ امت کنتم خیرہ امت اللہ نے عبادن نہیں کہا تم سب سے بہترین بندے ہو نہیں کہہ رہے کیوں بندے تو حضرت آدم کے بھی ہیں حضرت آدم کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں حضرت نو کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں حضرت موسیٰ کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کنتم خیرہ عبادن نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیرہ امتن اگر عبادن کہتا عبادن کہتا تو بندے کی نزبت خدا کی طرف ہوتی تھی لیکن اللہ نے امت کہا امت کی نسبت اب مصطفیٰ کی طرف ہو رہی ہے امت کی نسبت اب مصطفیٰ کی طرف ہو رہی ہے رب کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین بندے ہو نہیں رب کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو اب ہم نے پوچھا مولا ہم نے تو نماز نہیں پڑھی روزہ ابھی نہیں رکھا زکاة ہم نے ابھی دھیا ہی نہیں مولا ہم نے حج کیا نہیں ماباب کی خدمت کی نہیں مولا ہم نے تو غریبوں مسکینوں یتیموں بے قسوں بے سہارہ کے ساتھ اس نے سلوک کیا نہیں پھر بہتر کیسے ہو گئے تو رب فرماتا ہے بندے دیکھتا کیوں نہیں ہے کہ میں نے تجھے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا